اسلام علیکم سب کیسے ہیں میں شیف سوٹی لاؤنج سے شفت بات کر رہی ہوں امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے اور ویدر تھوڑا چینج ہو گیا ہے شکر الحمدللہ تھوڑی سردی ختم ہوئی ہے اور تھوڑا سا اچھا موسم ہو گیا ہے آج منڈے ہے ورکنگ ڈے ہے آج ہمارا ورک ہوتا ہے تو آج میں آپ کے سامنے ہیرز کی تھیوری لے کی آئی ہوں آپ لوگ دیکھ رہے ہو گئے کہ میرے پاس یہ علیویہ کا چھٹ کٹ پڑھا ہوا ہے کیونے کا پڑھا ہوا ہے اور بریموٹ کا پڑھا ہوا ہے تو آج میں اس پہ بات کرنے کے لئے جا رہی ہوں سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤ کہ میں آپ کو کیا سمجھانے جا رہی ہوں اور آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی اگر آپ کو سمجھنا آئے تو پلیس آپ مجھے کمنٹ سپوکس میں ضرور پوچھا کریں میں ٹائم نکال کے پہلے کہ آپ کا پتا چکے کہ میں ٹائم نکال کے آتی ہوں اور آپ کو اپنا نالج شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ کچھ نہ کچھ سیکھ سکو تو سب سے پہلے میں سٹارٹ کروں گے لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گی کہ ایک ہمبل ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ زد زد اس کو شیئر کیجئے گا اور اس کو سبسکرائب کروائیں اور لائک کیجئے اور کمنٹ سپوکس میں میں جب آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں تو ہم آتے ہیں سب سے پہلے میں آؤں گی کہ انٹی کلرز کیا ہوتے ہیں جب ہم کوئی کلرز سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بھی کہوں گی کہ جو متیلک ڈائی ہوتے ہیں جو لوکل ڈائی ہوتے ہیں وہ نیور ایور یوز کریں کیونکہ جب اس کو آپ یوز کر لیتے ہو تو ہمارا جب آپ سیلون میں آتے ہو کہ ہمیں جناب ایش کرین چاہیے یا ہمیں بلون چاہیے یا ہمیں کوئی سبی کلر چاہیے تو اس کی پیگمنٹیشن کو ختم کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ورک کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ ہمیں فورٹی ڈیویلپر تک جانا پڑتا ہے جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ فورٹی ڈیویلپر ہارم فور ہیئر بٹ کیا کریں آپ لوگ باز نہیں آتے ہو اور آپ لوگ ہیئر کا کام گھر میں کرنا شروع کر دیتے ہو تو میں نے کئی دفعہ آپ نے لیکچر میں آپ کو منع کیا ہے اور پتایا ہے کہ پلیس یہ جو آلیویا ہو گیا یہ گارنیر ہو گیا یہ لوکل جو برینڈ ہوتے ہیں اس کو آپ مت یوز کیا کریں ویسے تو آپ کو دیکھنے میں یہ اس کا بہت اچھا ہوتا ہے کہ فوراں سے پہلے آپ کے کلر کو لفٹ لے جاتا ہے اور آپ کے کلر آپ کے ہیئرز آپ کو ادھر میں لگتا ہے جیسے ہیلدی ہو گئے ہیں اور بہت شائن بھی کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ آپ کے جو پورس ہوتے ہیں کیوٹیکلز کو کلوز کر دیتا ہے اور اس کے بعد ڈیمیجن کی طرف لے جاتا ہے اور آپ کو آہستہ آہستہ احساس ہوتا ہے کہ بال بہت زیادہ خراب ہو چکی ہیں تو پلیس اس سے آپ ایوائٹ کیا کریں میں نے رکھ تو لیا ہے لیکن میں ہمیشہ اس سے ایوائٹ کرواتی ہوں کہ اس کو یوز مت کریں تو زیادہ بہتر ہے آج کر بہت اچھا چھے مارکیٹ میں کلر آگئی ہیں ایک کورا کا کلر آگیا ہے سیلیکٹیو کا کلر آگیا ہے ایزی کلر آگیا ہے اور گارنیر کا نہیں سوری گارنیر تو نہیں اس کے علاوہ یہ کیونی کا ہے اور اس کے علاوہ یہ بری موڈ ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس بہت اچھا اچھے برینڈ آ چکی ہیں تو آپ کو شش کیا کریں ان پر ورک کریں لوریل اس پر بھی کلر ورک کیا کریں تو میں آپ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گی کہ جب آپ ہمارے پاس کوئی سٹریکس کے بال آتے ہیں اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ سٹریکس کیا جائے تو جب ہم سٹریکس کے اوپر سب سے پہلے میں بتاؤں کہ ہمارے جو بال ہیں وہ تین چار قسم کے ہوتے ہیں ایک تو بہت زیادہ جیٹ بلیک ہوتے ہیں جیٹ بلیک ہوتے ہیں لائٹ براؤن ہوتے ہیں ڈارک براؤن ہوتے ہیں تو ان کے لیے آپ کو ہمیں ایک اٹران کرنا پڑتا ہے تو بالوں کے اندر بھی ایک پگمنٹیشن ہوتی ہے بالوں کی اپنی بھی ایک انڈر ٹون ہوتی ہے جو کلر آ گیا ہے ایزی کلر آ گیا ہے اور گانیر کا نہیں سوری گانیر تو نہیں اس کے علاوہ یہ کیونیکا ہے اور اس کے علاوہ یہ بری موڈ ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس بہت اچھے اچھے برینڈ آ چکی ہیں تو آپ آپ کو شش کیا کریں ان پہ ورک کریں لوریل اس مائی فیوریٹ اس پہ بھی کلر ورک کیا کریں تو میں آپ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گی کہ جب آپ ہمارے جو بال ہیں وہ تین چار قسم کے ہوتے ہیں ایک تو بہت زیادہ جیٹ بلیک ہوتے ہیں جیٹ بلیک ہوتے ہیں لائٹ براؤن ہوتے ہیں ڈاک براؤن ہوتے ہیں تو ان کے لیے آپ کو ہمیں کٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے تو بالوں کے اندر بھی ایک پیگمنٹیشن ہوتی ہے بالوں کی اپنی بھی ایک انڈر ٹون ہوتی ہے جو کہ ہمیں بتاتی ہے جب ہم اس کو کٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو ہمیں فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بالوں میں جو ہم کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں اس کا جو کٹ ڈاؤن کرنے کے بعد پھر انڈر ٹون نہیں کلتی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ بال کس قسم کے فر اگزمپل اگر ہمارے پاس جیٹ بلیک جو کہ بہت کم لیول کا ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں جیٹ بلیک کون سے ہوتے ہیں بال یہ دیکھیں یہ جو ہے نا اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک سیکنڈ پلیس ہاں 2.0 جو ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے بری موڈ کا یہ جیٹ بلیک ہے 3.0 بھی جیٹ بلیک ہے اور اس کے بعد 4.0 جو ہے ہمارا بیری بلونڈ ہے لائٹ بلونڈ ہے میڈیم بلونڈ ہے تو اس طریقے سے ہمیں جو ہوتے ہیں لیکن جیٹ بلیک جو ہوتے ہیں وہ عموماً چائنیز کے کلر ہیر کا جو کلر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہمارے جیٹ بلیک تو جب ہم ان کو کٹ آن کرتے ہیں ہمیں 20 منٹ کے بعد ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ جیٹ بلیک کا جو انڈر ٹون ہوگا وہ پرپل ہوتا ہے یعنی کہ جامنی کلر کا نکلتے ہیں تو جب جامنی کلر کا نکلتا ہے تو ہم پرشان ہو جاتے ہیں یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا تو ہمیں پرشان نہیں ہونا اس کے بعد تھوڑا سو اور دل لگاتے ہیں تو وہ جو فرس کٹ ہوتا ہے جو فرس کٹ ہوتا ہے وہ شو ہوتا ہے پرپل پھر اس کے بعد وہ ریڈ کی طرف جاتا ہے پھر وہ اورنج کی طرف جائے گا اور پھر وہ یلو کی طرف جائے گا اورنج کے بعد وہ یلو کی طرف جاتا ہے اور اگر ہگر ہمارے بال جو ہیں وہ ڈرٹ براؤن ہوتے ہیں موصلی جو ہمارے ہیئرز کا اسئین کا کلر ہے وہ ڈرٹ براؤن ہے تو جو ڈرٹ براؤن ہوتے ہیں اس کو حب ہم کٹ کریں انڈر 20 منٹس کے بعد جو ہم کٹ کرتے ہیں اس کا پیگمنٹ جو انڈر نکلتا ہے وہ اگدم میں جو نکلے گا وہ ریڈ میں نکلے گا ٹھیک ہے ایک پیگمنٹ ہوتا ہے اور اگر ہم اس کو اور ٹائم لگائیں تو وہ ریڈ کے ساتھ اورنج ہوگا اورنج کے ساتھ پھر وہ یلوش ہو جائے گا یلو ہوگا پھر یلو کے بعد وہ پائٹ ہو جائے گا پھر ایک اور ہوتا ہے لائٹ براؤن لائٹ براؤن سکس لیول کا ہوتا ہے اور اگر ہم اس کی ہم کٹ کرتے ہیں تھرٹی ڈیولپر کے ساتھ یاد رکھئے گا کہ فورٹی ڈیولپر آپ کبھی بھی مت استعمال کریں تھرٹی ڈیولپر استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہمارا جو انڈر ٹون نکلتا ہے وہ یلو ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ ایک دو میں یلو ہونے کے بعد وہ وائٹ پہ آ جاتا ہے پھر ڈارک براؤن ہوتا ہے پھر لائٹ براؤن ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ وائٹ کے بعد وہ گری میں ہو جاتا ہے تو یہ ہمارا انڈر ٹون نکلتا ہے ابھی تو میں آپ کو صرف یہ انڈر ٹون کے بارے میں ہی بتاؤں گی اس کے بعد میری نیکس ویڈیو پہل کے ساتھ یاد رکھئے گا کہ فورٹی ڈیولپر آپ کبھی بھی مت استعمال کریں تھرٹی ڈیولپر استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہمارا جو انڈر ٹون نکلتا ہے وہ یلو ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ ایک دو میں یلو ہونے کے بعد وہ وائٹ پہ آ جاتا ہے پھر ڈارک براؤن ہوتا ہے ابھی تو میں آپ کو صرف یہ انڈر ٹون کے بارے میں ہی بتاؤں گی اس کے بعد میں میری نیکس ویڈیو ہوگی اس میں میں آپ کو اس کا اس کا جو لیول کو کٹ کرنے کے لئے آپ پرشان ہی ہو جائے گا کہ ایک دام محبACH میں ایک اورنج میں پگمنٹ том bater سے پیٹ پپر پگمنٹ centroþنیں نکل آیا پھر اس کے بعد اورنج کے بعد او Ranchple time پھر یلو ہوتا ہے پھر white Willie پھر جو ہوتا ہے وہ Grey اور پھر اس کے بعد white ہو جاتے ہیں تو ان سب کو کیسے یوز کیا جائے تاکہ سٹرکس میں کیسے یوز کیا جائے تو اس کا ایک ویل ہوتا ہے اگر یہ بری موٹ کا دیکھیں مجھے نظر آگیا ہے ویل یہ ویل جو ہوتا ہے اگر آپ کا انڈر ٹون اگر آپ کا یلو ہے اورنج ہے ریڈ ہے پرپل ہے اور بلو ہے اور گرین نکل آئے تو ان یہ سب ہمارے جو انٹی کلر ہوتے ہیں ان انٹی کلرز کو بھی ہمیں پالر میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے ادھر بھی اگر آپ چیک کریں تو ادھر بھی ہمارا انٹی کلرز ہیں انٹی کلرز ہمارے پاس ہونا مس ضروری ہیں اب ہم جب ہمارا کٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے ہمارا سٹرکس ہو جاتی ہیں تو کچھ عرصے کے بعد ہمارے جو کلائنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جناب بالوں میں وہ شائن نہیں رہی ہے اور وہ شائن ختم ہو گیا تو ہم اس کو شائن کو دوبارہ کرنے کے لیے زیرو پرنٹ زبر زیرو سے کے ساتھ ہم گلوسنگ کرتے ہیں جس سے ہم شائن ہو جاتے ہیں جس سے بال دوبارہ شائن ہو دے لیکن میں ایک بات ضرور ضرور یہ کہوں گی کہ جب بھی آپ سٹرکس کروائیں یا کوئی بھی کام ہیرز کا کروائیں تو کسی اچھے پالر سے کروائیں اور یہ ضرور دیکھیں کہ پالر کی اونر کو کام کتنا آتا ہے کتنا نہیں آتا اور اچھا سٹرینڈرڈ کا پالر ہے کیونکہ ہیرز ایک دفعہ چلے جائیں تو دوبارہ آنا بہت مشکل کام ہے ہیرز کی کیئرز کرتے ہیں اور اگر میں کسی کی سٹریس کرتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ آپ کو لازمی پروٹین ٹریٹمنٹ لینی ہے یا کیرٹین کروانی ہے تو پلیز آپ آجائے کریں اور ہم سے کیرٹین یا پروٹین ٹریٹمنٹ لے لیا چیز یہ آپ کے لیے اچھا ہے آپ کے بالوں کے لیے اچھا ہے اور آپ ذرکین کریں کہ اس سے بالشائن بھی کرتے ہیں اور ہیلتھی بھی رہتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کا میری یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو میری نیکس ویڈیو کا انتظار کیجئے اس میں میں انٹی کلرز کے بارے میں بھی بتاؤں گی اور کٹ ڈاؤن کے بعد جو پیگمنٹیشن آتی ہے اس کا بھی بتاؤں گی کہ اس کو کیسے انہینس کیا جاتا ہے کیسے شائن کیا جاتا ہے کیسے کام کیا جاتا ہے اور ابھی میں تھیوری بتاؤں گی پھر اس کے بعد میں آپ کو پرٹیکلی بھی بتاؤں گی اگر کسی کلائنٹ نے میری کہا کہ آپ میری ہیرز دکھا سکتے ہیں کیونکہ ہماری کلائنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری ہیرز کی تصویر نہ لیں ہم نہیں دکھانا چاہتے جیسے وہ کچھ بالوں کے مطالب بھی ہوتے ہیں کہ بال اگر ہم کٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اٹھا کے لے جاتی ہیں کہ کہیں اس پر جادو نہ ہو جائے کچھ نہ ہو جائے تو اللہ کی بندیوں ہم نے جادو کر کے کیا کرنا ہے اس بات کا خیال ارکھا کریں لیکن پلیز ہمیں اپنا کام کرنے دیا کریں اس کے بعد آپ کچھ بولا کریں اور بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ میں ہمیشہ کہتے ہیں ہم اپنے پالر میں کبھی بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ نہیں دوں گی زیادہ زیادہ 100 روپیز یا 50 روپیز دوں گی اس کے بعد میں اس کو ڈسکاؤنٹ نہیں دوں گی